سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو میں آج صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی ریسٹرنٹ سٹائل میں چکن کڑائی تو اس کیلئے لیے میں نے دین ادھر ٹماٹر کیونکہ میرے بس چکن تھوڑا تھا فرس ٹائم بھی پرائے کر رہی تھی اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اب میں نے ڈال دیا کڑائی میں چکن اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا پہلے اور اس کے اوپر ساتھ میں نے جانا وہ دین ٹماٹر کو بھی کٹ کر لیا اور یہ سارے مسالے میں نمک مچیں اور یہ دنیا حلدی اس سارے چیزیں میں نے جانا وہ الگ کر دی تھی پہلے ہی تو لیسن ادھر کا پیسٹ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا چکن کے اوپر ابھی میں نے آئل گی کچھ بھی نہیں ڈالا اس کے اوپر میں نے ڈال دیئے ٹماٹر اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں بلکل ہاف کپ جو ہے نا وہ پانی ڈال دیا اور سارے جو مسالے میں نے اس کے الگ کر کے رکھے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے میں چھمچ سے اس کو اچھی طرح سے آپس میں سارا مکس کر دی ہوں اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر جب یہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ ٹماٹر جب اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس میں جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے گا نارمل بہت زیادہ ہائی فلیم نے کی ہوئی ساتھ کرنشنگ کے لیے میں نے جنا ادرک دنیا اور لیمن ویرا کٹ کر کے رکھ دیئے تھے اور یہ آپ دیکھیں کہ میں نے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اس نے جو آسدہ آسدہ پانی چھوڑ رہا ہے چکن بھی اور ٹماٹر بھی تو اس پانی میں یہ چکن گل جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی ضرور کیجئے گا اور یہ بہت جلدی بن جانے والی جو ریسپی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے اب یہ آسدہ آسدہ اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اور میں جو ہے اس میں اب ایڈ کروں گی مسٹرڈ آئل میں نے اسے کوکنگ آئل وغیرہ میں نہیں بنایا آج کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اب میں اچھے سے چکن کی بنائی کروں گی دیکھنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے گل گیا لیکن میں اچھے سے بنائی کروں گی تاکہ وہ جو آئل ہے وہ اس کے اوپر آج ہے اب آہستہ آہستہ سے یہ پکنا شروع ہے اور اس کا جو آئل ہے وہ اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اب یہاں پہ یہ فائنلی بس سمجھنے بلکل تیار ہو گیا اب اس پہ ہلکا ہلکا جو آئل اور اچھے سے آ جائے تو یہ بلکل ہو گئی ہے ریڈی وہ بھی فیفٹین ٹو ٹوانٹی منٹس کے اندر اندر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنی اچھی ریسٹورنٹ سٹائل میں ہماری چیکن کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے وہ بھی بہت کم ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا جو ہے اس میں سے دھوہاں وغیرہ نکل ریس کو دیکھ کے تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزا ہے گا پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی